بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیاوی سزا بھی رحمت ہوتی ہے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس سے وہ اسلام لانے سے قبل واقف تھے ان صحابی نے اس خاتون سے کوئی بات کی اور آگے لیکن وہ صحابی چلتے چلتے پیچھے کی جانب مڑ کر دیکھنے لگے اور وہ خاتون چلی جا رہی تھی یہ صحابی ایک دیوار سے ٹکرا گئی جس کی وجہ سے ان کے چہرے پر نشان پڑ گیا تھا وہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنا پورا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کی صدا کو دنیا ہی میں دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ میں تم کو سب سے زیادہ توقع دلانے والی آیات کریمہ نہ بتاؤں اس کے بعد انہوں نے یہ آیات کریمہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے اور جو تم کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے اور تمہارے بہت سے گناہ تو معاف ہی کر دیے جاتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں آفت گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں تو جس وقت اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سزا دیتے ہیں تو اس کی شان سے یہ بات بہت دور ہی ہے کہ اس کو دوبارہ سزا دے اور جس وقت دنیا میں کسی شخص کو معاف کر دے تو یہ بات بہت دور ہے کہ اس کو دوبارہ قیامت میں عذاب میں مبتلا کرے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ پر جب مصیبت بھی آتی ہے یہاں تاکہ کانٹا لگنے کی تکلیف جو اس کو پہنچتی ہے یا اس سے یہی اس سے بھی حل کی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں